موسیقی موسیقی سر یہ صرف تین یا چار سال کی بات ہے چار سال پہلے میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا انسان ہوا کرتا تھا چار سال پہلے میں کوئٹا بلچستان میں ایک چھوٹے سے سینٹر میں انگلیش نینگویج پڑھاتا تھا اور اکثر میں ڈپریشن میں رہتا تھا انزائیٹی میں رہتا تھا کیونکہ میرے پیچھے جو ٹرابلز ہیں جو کہانی ہیں میں ایران سے ٹرابل ہو گئے آپ نے پورے فاملی خاندن وہاں چھوڑ گئے آپ نے جو پیرنٹس نے ان کے ڈیوورس کے بعد پاکستان میں جانا پڑا ایک بہت بڑا کلچرل شیفت کے بعد ایک بہت بڑے پروبلیمز کے بعد ہم بڑے غریب جو طبقہ ہے اس سے ہم رہنا سٹارٹ کیا تو چار سال پہلے تک میں صرف یہ میری خواب ہوئی ہوا کرتی تھی کہ یار میں کہیں پڑھا ہوں اور دو چار پیسک مال ہوں تاکہ میں اپنے کار کوئی سنبھا سکو چار سال پہلے میں ایک ہیوٹی ایونٹ میں گیا اور اس ایونٹ میں میں نے دیکھا کہ انسان اپنے خوابوں سے بچانا جاتا ہے انسان کی جو ذات ہے جتنے اتنا ہی انچی ہوتی ہے اس کی ذات جتنے کی اس کے خواب ہو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں خواب بڑا رکھوں گا میں سوچوں گا بڑا اور میں اس دنیا سے زیادہ مانگوں گا کیونکہ جتنا آپ مانگتے ہیں جتنا آپ محنت کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو پل منتا ہے چار سال پہلے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کورپیٹ ٹرینین اور سائکولوجی میں آگے بڑھنا ہے ایسائیڈ آج 2018 اللہ کو شکر ہے کہ میں ایک ویل نون کورپیٹ ٹرینر لاہور مارکٹ میں ہیں میں ایک ڈاکٹر سائکو تھرپی اور ہیپنو تھرپی اپنا کلینک بھی سلا رہا ہوں اور ایک سیکسسفل کورپیٹ ٹریننگ کمپنی بھی سلا رہا ہوں اگر میں ایک اڈوائز دے سکتا ہوں کس ان اس ویڈیا کو دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے کہ اپنے خواب منچا رکھیں کیونکہ جتنے بڑے خواب ہوں گے آپ کی ذات اتنی بڑی ہوگی اور کیوں نہیں یہ دنیا میں آپ آئے ہی کتنے سالوں کے لیے پچاس ساٹھ سال کے لیے ستر سالوں کے لیے اس ستر سالوں میں آپ نے ایسا رہنا ہے ایسا ایچیو کرنا ہے کہ مرتب وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ کاش میں وہ کرتا کاش میں وہ کرتا ہر کام کریں ہر خواب کو پورا کرنے کی حمد کریں اور حمد آج ہی کریں ہی کریں